دوزار آٹھ نومبر میں انڈیا پر ممبئی کے مقام پر حملے ہو گئے جب ممبئی کے مقام پر انڈیا پر حملے ہوئے تو اسی دن اسے ایک دو دن جب یہ معاملہ سارا چل رہا تھا تو خبر آئی میڈیا میں کہ بھارت کے ایک وزیر نے پاکستان کے پریزیڈنٹ آصف علی زرداری کو کال کیا ہے اور تھرٹ کیا ہے بھارتی ڈیفنس منسٹر نے یہ میڈیا میں خبر چل بھی گئی لیکن مجھے ٹپ ملی کہ ایکشلی یہ بھارت کی طرف سے کال نہیں آئی یہ کچھ اور معاملہ ہے خیر میں نے اس کے اوپر کام کرنا شروع کیا مجھے اچھی طرح یاد ہے اس وقت ایف آئی اے اور وزارت داخلہ پہنچا اور جہاں سے مجھے ایک ٹلوز ملے کہ ایکشلی یہ جو کال تھی اس وقت پاکستانی صدر آصف علی زرداری کو وہ کال بھارت کی طرف سے نہیں کی گئی تھی یہ کال دراصل پاکستان کی سندھ کی ایک جیل میں قید ڈینیل پرل کے امریکی صحافی ڈینیل پرل کے قتل کے الزام میں قید جو سندھ کی جیل میں موجود تھے عمر سعید شیخ انہوں نے وہ کال کی تھی اور یہ بیسیکلی ایک براڈر منصوبہ تھا اور منصوبہ یہ تھا اس وقت ملٹنس کا کہ وہ ممبئی کے اوپر اٹیک کریں گے ملٹنس اٹیک کریں گے اور ممبئی کے اٹیک کے فوری بعد اگر بھارت نے پاکستان پر حملہ نہ کیا تو پاکستان میں پاکستانی حکام کو ٹیلی فون کال کی جائیں گی کہ پاکستانی حکام غصے میں آکر ریاکٹ کریں اور یہ اس کا ایک حصہ تھا اور اس سارے عمل میں القاعدہ بھی شامل تھی عمر سعید شیخ نے وہ ٹیلی فون کال کی تھی آپ کو پتا ہوگا کہ عمر سعید شیخ ہندوستان میں جیلو میں رہ چکے ہیں تو عمر سعید شیخ ہندوستانی لہجہ جانتے تھے تو عمر سعید شیخ نے نہ صرف اس وقت کے صدر آصف علی زرداری کو وہ کال کی تھی بلکہ جب میں نے اس کو پروب کرنا شروع کیا تو پتا چلا کہ اس وقت کے آرمی چیف جنرل اشفاق پرویز کیانی کو بھی انہوں نے کال کی تھی بھارتی عودے دار بن کر اور انہوں نے کیانی کو بھی اور اس وقت کے صدر آصف علی زرداری کو بھی یہ دھمکی دی تھی بھارت کے طور پر کہ ہم آپ پر اٹیک کرنے جا رہے ہیں اور اس رات جس رات یہ دھمکی دی گئی تھی پاکستان میں ایوان صدر میں ایک میٹنگ بھی ہوئی تھی کہ یہ کیا معاملہ ہے اور اس کے اوپر تحقیقات ہوئی جب تحقیقات ہوئی تو پتا یہ چلا کہ وہ جو کال ہے وہ عمر سعید شیخ نے کی تھی اور عمر سعید شیخ کے جو جیل سیل ہے اس پہ چھاپا بھی مارا گیا اور وہاں سے انٹرنیشنل جو سمز ہیں وہ بھی برامت کی گئی لیکن یہ وہ کال تھی جو ممبئی اٹیک کے دوران ہوئی تھی اور اس کال کے دوران اگر کوئی بھی سمت یعنی کہ پاکستان کی جو قیادت تھی اگر وہ غیرز مداری کا مظاہرہ کرتی یا جذباتی پن کا مظاہرہ کرتی اور ہندوستان کی طرف سے بھی یہی کام کیا جاتا تو دونوں ملکوں کے درمیان جنگ ہو سکتی تھی ہوا یہ کہ چھبیس گیرہ کی جب برسی آئی تو ہم نے وہ خبر دی